اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا محضبان بن کر اور آپ کا وہی پسندیدہ عنوان آتنکوات کا ورود دہشتگردی جس کے متعلق آپ پچھلی کئی نششتوں کو سمات کر چکے ہیں اور آپ انتظار میں ہیں کہ آگے آپ کون سے سوالات آئیں گے کون سی باتیں آئیں گے ناظرین آج کی اس مجلس میں میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ فضلت الشیخ عبدالعصیب مدنی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں شیخ محترم سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ دہشتگردی سے متعلق آپ نے بہت ساری قیمتی نصیتیں کی ہیں بہت ساری باتوں کو آپ نے واضح کیا اور ما شاء اللہ میں اس کی تعاید میں ہوں کہ آپ نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام کا تعلق دہشتگردی سے نہیں ہے پچھلی نششتوں میں ہم نے اسلام کے اندر دہشتگردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس سلسلے کو ہم نے مختلف انداز میں مختلف پہلووں میں مختلف سوالات کر کے شیخ محترم سے جانا ہے اور یہ بات واضح ہو چکی کھل کر سامنے آئی کہ اسلام کا دہشتگردی سے آتنگواد سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ناظرین کچھ سوالات آپ کے بھی ہوں گے کچھ خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے اور ایسے کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں جو مجھے شیخ محترم سے کرنے ہیں کہ یقینا یہ بات تو آپ نے واضح کی لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں آ چکی ہیں میڈیا جس کو بنا کر پیش کرتا ہے بہت سارے بھولے بھولے مسلمان یا بہت ساری ایسی عوام جو اسلام سے ناشنا ہے لیکن میڈیا جب پیش کرتا ہے اخبارات میں جب باتیں آتی ہیں تو لوگ اسلام کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور جب اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسلام کے قریب اسلام کی تعلیمات کو سننا پسند نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات ہیں وہ بھی اگر ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی حد تک بات کھل کر سامنے آ جائے گی جیسے کہ ایک سوال عام طور پر بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید جن کے حوالے سے آپ یہ بات کرتے ہو ثابت کرتے ہو کہ اسلام کا دہشتگرید سے کوئی تعلق نہیں لیکن اسی قرآن میں تقریباً چوبیس اور تیس کے درمیان ایسی آیتیں ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ مرو اور مارو مارنا کاٹنا یہ قرآن میں خود ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے جس میں یہ بتایا گیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ تعلیم دی گئی کہ وہ مرتے ہیں اور مارتے ہیں یعنی کیا یہ مرنا مارنا کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ ایک طرح کا سوال سامنے آرہا ہے مجھے اس کا آپ جواب دیں کہ کیا یہ تعلیم قرآن میں ہے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا اور دلچسپ سوال آپ نے کیا اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے سوالات اگر سامنے آتے ہیں تو ہمیں مسئلے پر گفتگو کرنے میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اپنی طرف سے آپ جتنی چاہے بہتر سے بہتر باتیں پیش کیجئے نئے سے نئے اصول لائیے اور حوالے پہ حوالہ آپ دیتے جائیے ٹھیک ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے لیکن جب تک سامنے والے کے دماغ میں جو سوالات ہیں آپ ان کو ایڈریس نہیں کر پاتے آپ ان کو جو ہے سنبھال نہیں پاتے تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اشکال کو دور نہیں کیا تو مجھے آپ کے سوال جو ہے بہت پسند آیا اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھئے آپ نے جو لفظ کہا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت آپ نے کوڑ کی ان اللہ اشترہ من المؤمین انفسہم و اموالہم بیعن لہم الجنہ الہ آخر العیہ جس کے ایک لفظ وہ بھی ہے کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُخْتَلُونَ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ اندوستان کا قانون اٹھائیے اندوستان کا دستور ہے قانون اٹھائیے قانون کے ان حصوں کی طرف آئیے جہاں پر کسی انتہائی بڑے مجرم کا تذکرہ ہو مثال کے طور پر جیسے کہ ملک سے غداری کرنے والا ملک کے غدار کو جہے فانسی پر لٹکایا جائے گا ایک قانون مثال کے طور پر اگر ہم اس پورے سیاہ کو ہٹا کے صرف ایک جملہ نکالنے کہیں کہ فانسی پر لٹکایا جائے اور اس کے بعد کوئی آدمی آ کر یہ بولے کہ دیکھو ہندوستان کے قانون میں صرف فانسی ہی فانسی ہے جان ہی جان سے مارنے کا حکم ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک آدمی جو ہے نہ آگے دیکھ رہا ہے نہ پیچھے دیکھ رہا ہے نہ کچھ سمجھ رہا ہے کچھ نہیں کہیں سے دو چار الفاظ اچھک کر پوری مسئلے کو مسئلہ بنانا چاہ رہا ہے غلط فہمی ہو جائے گا ہاں یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا ہاں قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر قتال یعنی لڑائی کا ذکر ہے جن کے اندر قتل کا ذکر ہے یہ آیتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی میں یہ بات آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا گرچہ ذرا موضوع سے ہم دور جائیں گے لیکن کہنا چاہوں گا دنیا میں آپ بارہ سنتے ہیں کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے اس لئے کہ اسی سے دہشتگردی پیدا ہو رہی ہے قرآن سے ان آیتوں کو حضف کر دیا فنا کر دیا جائے میں یہ بات کہنا چاہوں گا نہ آپ نہ ہم نہ دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کی کسی آیت کو حضف کر سکتی کوئی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کے بجائے ایک اور کام کر سکتے ہیں ان آیتوں کو قرآن سے نکال باہر کرنے کی بات کرنے کے بجائے ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آ کر ان آیتوں کا صحیح معنی آپ سمجھ لیں یہ پریکٹیکل ہے یہ ممکن ہے اور یہی آپ کو کرنا ہے اس لیے کہ مسئلہ قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے مسئلہ آپ کی سمجھ میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں دہشتگردی کا سبب بن رہی میں یہ بات کہنا چاہوں یہ قرآن کی آیتیں دہشتگردی کا سبب نہیں جن لوگوں کو اس میں دہشتگردی نظر آتی ہے وہ ان لوگوں کی سوچ کا مسئلہ ہے ان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آ کر ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھیں یعنی ان آیتوں کا جو مطلب آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ مطلب نہیں میں اگر بتاؤں ان آیتوں کا مطلب جو دنیا سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ملے پگڑو مارو 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 خون بہاؤ اپنا ہو دوسروں کا خون بہاتے رہو یہ آیتوں کا مطلب تھوڑی ہے یہ آیتوں کا مطلب نہیں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے اللہ جب تک چاہیں گے تب تک رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں کے سمجھنے کے سلسلے میں جو غلط فہمی لگی ہے لوگوں کو جس غلط فہمی کے شکار لوگ ہیں یہ لوگ خود آگے بڑھ کر ان آیتوں کا صحیح مانا و مطلب سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سوال کرنے والے ہیں قرآن کا حصہ ہے جو آیت آپ نے ابھی پڑھی اور اس جیسے اور جو بھی آیتیں جن میں قتال کا ذکر ہے سب کچھ لیکن جو معنی انہوں نے سمجھا ہے اس کو جو ہے پھر سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس معنی کو درست کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ناظرین غور سے سمات کریں کہ شیخ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ آج جو آیتوں کو لے کر کے اپنے طور پر سمجھ کر کے ایک طرح کی غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے شیخ اس کا جواب دینے جا رہے ہیں ہم اب شیخ محترم سے یہی چاہیں گے کہ جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آیتوں کا مفہوم غلط نکالا جا رہا ہے اس کو صحیح سمجھا نہیں جا رہا ہے یہی کہنا چاہ رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ وضاحت کریں کہ اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے کس پس منظر میں باتیں کہی گئیں دیکھیں جو آیتیں آپ نے ذکر کی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے یدینِ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین انسانی زندگی کے سارے مسائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اس میں ایمان بھی عقیدے کی بات ہیں فیض جسے کہتے ہیں جو آدمی کو جن پر یقین رکھنا ہے ایمان جن پر لانا ہے اور وہیں لوگوں کی عبادتیں جو بندے اور رب کے درمیان کے تعلقات ہیں اور وہیں لوگوں کے معاملات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روز مرہ کے معاملات ہیں اس میں اپنوں کے ساتھ معاملات پرائیوں کے ساتھ معاملات ہیں اور اسی طرح اس میں انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہیں جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں اور اسلام کے اندر انسان کا پوری کائنات کی مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں تو قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں ان تمام پہلووں کو سمیٹا گیا ہے اور انہی تعلیمات کا ایک بڑا اہم باب ہے جہاد جہاد اسلامی شریعت کا ایک لازمی حکم ہے جی اس کے اصول اور زوابط کیا ہم پچھلے اپیسوڈ میں بات کر کے آئے ہیں جی جی آپ کو نے یہ دیکھا کہ اسلامی جہاد جسے کہتے ہیں اس کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام جہاد کے میدان میں بھی کن اصولوں کا کن اخلاق کا پابند کرتا ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان آیتوں کا تعلق ان مخصوص حالات سے ہیں جو میدان جنگ میں پیدا ہوتے ہیں یا جہاد کی صورتحال پیدا ہونے پر آتے ہیں یعنی جہاں اسلامی شریعت کی نظر میں صحیح طریقے سے جہاد ہو رہا ہو اور وہ کہاں ہوتا ہے ہم اس سے پہلے ذکر کر کے آئے ہیں کہ مسلمان کب جہاد کرے گا اسلامی شریعت میں جہاد کی ان اصولوں کی روشنی میں ہو سکتا ہے پچھلے ہماری گفتگو ہو چکی ان مخصوص حالات میں جو حکم دیے جاتے ہیں ان کو ان حالات سے نکال کر پوری شریعت کی ترجمانی کرنے والا حکم اگر کوئی بنا دیتا ہے تو پھر یہ آدمی کی غلط فہمی ہے میں نے جیسے آپ کے سامنے مثال دی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہندوستان کے دستور کو اگر لے کر کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر جرمانی کی سزا مختلف جرموں پر ہے کوٹ جرمانہ لاغو کرتا ہے اگر کوئی آدمی ان جرموں کا تذکرہ کیے بغیر ان جرائم کا تذکرہ کیے بغیر اور ان حالات کا تذکرہ کیے بغیر ان حدود اور قیود شرائط کا تذکرہ کیے بغیر جن جرائم کے نتیجے میں اور جن شرائط کے ساتھ یہ جرمانہ لگایا جاتا ہے اگر کوئی آدمی صرف جرمانے کے حکم کو لے اور دنیا والوں کے سامنے یہ تذکرہ کرے کہے کہ دیکھو ہندوستان کا قانون لوگوں کو لوٹ مار سکھاتا ہے لوگوں کا مال لوٹنے کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کا پیسہ جو جرمانے کے نام پر حضم کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت ہے یہ انصاف ہے یہ اس نے صحیح ترجمانی کی نہیں یہ غلط ہے بلکل یہی بات آپ نے بائیس آیتوں کی چوبیس آیتوں کی بات کی اور زیادہ کم جو بھی آپ نمبر بتا رہے ہیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں قتل و قتال وغیرہ کے جتنے احکام آئے ہیں ان احکام کا یقینا اسلامی شریعت سے تعلق ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان مخصوص حالات کے ساتھ ہیں جو میدان جنگ یا جہاد کی صورت میں جنگ کی صورت میں پیش آتے ہیں ان حالات میں ان احکام پر عمل کیا جائے گا اور کن قیود کے ساتھ کن آداب کے ساتھ اور کن شرائط کے ساتھ کیا جائے گا یہ آپ نے سنا ابھی ہم نے جو پچھلے اپیسوڈ میں بات کی کہ اسلام کن اخلاف کا پابند کرتا ہے کن کو قتل کرنے کی بات ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو مارنے سے اسلام نے منع کیا ان آیتوں میں جو ہے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آدمی میدان جنگ میں نکل کے آپ سے نہیں لڑتا ہے اس کو متل مارا کرو ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہم نے آپ کو بتایا جو آدمی دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس آدمی کو قتل مت کرو ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہم نے آپ کو بتایا جو آدمی اپنا ہتیار پھینگ دے اس کے خلاف مت لڑو ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ان آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی بات ہے جو بات میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث نقل کر کے کہی کہ جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر دشمن کے ساتھ ڈٹ کے لڑو جم کے لڑو اور پوری محنت کے ساتھ لڑو لگن کے ساتھ لڑو اور ایسی جوہ مردی کا مظاہرہ کرو کہ دشمن آپ کے سامنے ٹہر نہ سکے اسلامی شریعت کا یہ عائب نہیں یقیناً اسلامی شریعت کے اندر یہ احکام ہیں کہ جس میں مارنے کا حکم ہے لڑنے کا حکم ہے لیکن یہ کب ہے ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتایا کہ اسلام یہ کہتا ہے جہاں تک ہو سکے لڑائی سے بچنے کی کوشش کرو اس کوشش کے بعد بھی اگر لڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان ساری آیتوں پر عمل بھی کرو کہ جوہ مردی کے ساتھ لڑو بہادری کے ساتھ لڑو پوری حمت اور حوصلے کے ساتھ لڑو تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اگر عام حالات میں امن و امان کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے خاص جنگ کے حالات میں جوہ مردی سے لڑنے کا حکم دیتا ہے اگر کوئی انسان ان مخصوص حالات میں جوہ مردی سے لڑنے کی جو تعلیمات آئی ہیں ان کو لاکر ان عام حالات میں بھی ان کو عام کرتا ہے ایسا کرنے والے کی غلطی ہے یا پھر ایسے سمجھنے والے کی غلطی ہے قرآن کی آیتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہوئیں قرآن کی آیتوں کو ہم اس کا قصوروار نہیں ٹہرا سکتے اور یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی ان آیتوں کو ہٹایا جائے نکالا جائے یہ مطالبہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں جیسا کماللہ شیخ باتیں بڑی اچھی چل رہی ہیں اور سوال پر سوال آتے جا رہے ہیں باتیں ماشاءاللہ باہر ناظرین کوئی پسند آ رہی ہوں گی لیکن شیخ محترم سے ایک اور سوال کرنا ہے شیخ ٹھیک ہے یہ بات تو واضح ہو گئی لیکن قرآن میں کچھ ایسی آیت ہیں جو باقاعدہ ایسا مطلب کہ بلکل بس مار دو ختم کر دو جیسے کہ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَتْتُمُمُ کہ تم جہاں بھی مشرقین کو پاؤ انہیں قتل کر دو یہ تعلین کیا ہے کہ جہاں بھی پاؤ آپ نے پچھلی بات جو کہی کہ ایک بات الگ ہے لیکن یہاں قرآن کی جو آیت ہے کہ مطلب یہ سمجھا رہا ہے کہ جہاں آپ راستے سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کو ملے غیر مسلم مشرق بس قتل کر دو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے ناظرین کو ذرا واضح کر رہی اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بات پھر وہی ہے جو گوشتہ بات میں نے کہی وہی بات اس آیت کے سلسلے میں بھی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں آپ آیت کی ایک تفسیر ہوتی ایک معنی و مطلب ہوتا ہے وہ کیا معنی ہے اس کا مطلب کیا اس کو سمجھیں آپ پہلے قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی کہ فقتل المشرقین حیث وجت تمو کہ تم مشرقوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو یہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے کب نازل ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال کروں یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے میں چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے اس ملک پہ مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جو حکومت رہی ہیں ساڑھے آٹھ سو سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی اب اگر اسلام کی تعلیم یہی تھی کہ مشرقوں کو جہاں ملے وہاں قتل کر دو ساڑھے آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد آج یہاں ایک ہندو باقی نہیں رہتا ایک کرسچن باقی نہیں رہتا آج کوئی سکھ باقی نہیں رہتا آج کسی اور مذہب کا نام لے وہاں ایک آدمی باقی نہیں رہتا اگر اسلامی شریعت کا یہی مقصد ہوتا اس آیت کا یہی مطلب ہوتا کہ مشرق جہاں ملے غیر مسلم جہاں ملے وہاں قتل کر دو تو اس کا یہی مطلب اگر ہوتا تو اس ملک کے اندر ساڑھے آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہاں ایک جو ہے غیر مسلم باقی نہیں رہتا اور آج بھی مسلمان اقلیت میں ہیں حکومت ساڑھے آٹھ سو سال کرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اور تقسیم سے پہلے کہ اگر بات کریں یہ بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان اور یہ سارے اگر ملا بھی لے لیے جائیں تب بھی دیکھیں غیر مسلموں کے مقابلوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی بنتی اکثریت پھر بھی برقرار رہتی تو یہ جو بات ہے اصل میں آپ ان کو سمجھیں ہماری دعوت اصل میں کیا ہے ہم یہ بات کہنے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم نے کہا آپ مان لیں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں آ کر اس مسئلے کو صحیح دھنگ سے سمجھئے میں نے مثال دے آپ کو دستور ہند کی ایک دو قوانین کا حوالہ دے کر کہ کوئی آدمی قانون کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک عام اپنا مانا دے دے تو کیا اس کی وجہ سے قانون ذمہ دار ہوگا یا آدمی کی اپنی غلط ترجمانی ذمہ دار ہوگی قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا مسئلہ بھی بلکل یہی ہے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے آپ اگر دیکھیں گے اسلامی شریعت میں کئی مراحل آئے ہیں جنگ کے سلسلے میں کئی مراحل ہیں یعنی اس آیت کے حوالے سے بھی بات دوسری ہی ہے ہاں بلکل وہی بات ہے کہ اس آیت کا جو حقیقی معنی ہے وہ معنی لوگوں نے نہیں سمجھا یا لوگوں نے جان بوچھ کر آگے پیچھے سے سارے مسائل ہٹا دیئے ایک لفظ لیا اور لے کر لوگوں کو سنا دیا کہ اسلام جہاں ملے وہاں قتل کرنے کا اوپل دیتا ہے اس میں جو لفظ دارا ہے جہاں کئی پاہ قدل کرتا بلکل یہ ایک لفظ جو ہے بہت قدلنا گا جنگ سبب اصل مسئلہ کے آئے دیکھئے کہ لفظ کو جو ہے آپ نے صرف لفظ کی حد تک لیا نہیں یہ مطلب میں عوام کی بات کر رہا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں یا جو عوام ہیں وہ یہ جو میں استعمال کرتی ہے کہ جہاں کئی پاہ قدل کر دو ہم انہی ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں انہی اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اپنی بہنوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یا اس ملک کی عوام کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں سمجھیں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک لفظ لے کر اڑ جانا ایک لفظ ہیا اور اڑ گئے آپ اور میڈیا میں بھی آج یہ بہت ہوتا ہے کہ کسی کوئی سیاسی لیڈر نے کچھ کہا کچھ کہا وہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا حالانکہ اس کی نیت واضح ایک لفظ اگر اس نے پکڑ لیا تو لے کر اڑ جاتے ہیں تو وہی بات ہے میں سیاسی انداز کی بات میں نہیں جا رہا ہوں ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف پران کی آیت کی طرف دیکھیں مسئلہ میں نے کہا اسلامی جہاد میں مختلف حالات آتے ہیں حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے مسلمان کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے رہتے ہیں دیکھیں ایک مسلمان کے غیر مسلم کے ساتھ جو حالات ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں پھر ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں یہ حکم ہے دیکھیں ایک صورت ہے کہ مسلم حکومت ہے یہ غیر مسلم مسلم حکومت کے اندر رہتا ہے ایک زمی کی حیثیت سے رہتا ہے اسلامی شریعت ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی یہ غیر مسلم دوسرے ملک کا ہے مسلمان ملک کا مسلمان ہے غیر مسلم ملک کا غیر مسلم ہے لیکن اس غیر مسلم نے مسلمان ملک کی اجازت کے ساتھ مسلمان ملک میں قدم رکھا ہے چاہے وقتی طور پر یا کلمبی مدت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے یا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وہ یہاں کا باشندہ نہیں کسی اور غیر مسلم ملک کا ہے وہ مسلم ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے اپنی کسی ضرورت کو لے کر یا ملک کی کسی ضرورت کو لے کر لیکن اجازت کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے داخل ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ یہ ویزا لے کے داخل ہوتا ہے یہ غیر مسلم بھی اس کو قتل کرنا بھی درست نہیں تیسرا یہ غیر مسلم ہے وہ اپنے ملک میں ہیں یا تیسرے کسی ملک میں ہیں آپ اپنے ملک میں ہیں یا تیسرے کسی ملک میں ہیں لیکن اس ملک اور آپ کے ملک کے درمیان امن و آشتی کا معاہدہ ہے امن و سلامتی کا معاہدہ ہے تو ایسے کافر کو ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ان تینوں کی تینوں حالتوں کو ملا کر میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ آیت کس سے متعلق ہوا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ یہ تینوں کے تینوں جو غیر مسلم ہیں تینوں قسم کے کافر ایک وہ جو مسلمانوں کے اپنے ملک میں رہتا ہے دوسرا وہ جو دوسرے غیر مسلم ملک کا ہے لیکن اجازت لے کر ویزا لے کر مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے اور تیسرا وہ جو غیر مسلم ہیں دوسرے ملک میں رہتا ہے لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے ایسے تینوں کے تینوں قسم کے غیر مسلم اگر ہیں مشرق ہیں تو ان کا قتل اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسے کسی غیر مسلم کو مار دیتا ہے جان سے مار دیتا ہے تو اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا حکم کیا ہے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی من قتل معاہدن جو آدمی کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تینوں میں سے کسی بھی قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے لم یرہ رائحة الجنہ اس نے اتنا بڑا جرم اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو ایسی زوردار ہے کہ جنت سے چالیس سال کی دوری پر بھی اگر آدمی ہوگا تو وہاں سے بھی وہ خوشبو محسوس کر سکتا ہے مطلب یہ کہ جنت جانا تو دور کی بات جنت سے چالیس سال سے بھی زیادہ کی دوری پر وہ انسان رہے گا اب آپ بتائیں آپ نے جو آیت کوڑ کی کافروں کو جہاں مشرق کو جہاں ملو وہاں قتل کرو ان کے بارے میں تھوڑی کہا گیا جن کے ساتھ معاہدہ جن کے ساتھ امن و آشنی کے ساتھ رہتے ہیں رہتے چلے آئے ہیں رہیں گے ان کے لئے قتل کی بات تھوڑی کہی جا رہی ہے ہاں سوال ہے کہ ٹھیک پھر اگر وہ آیت ہے وہ کی ان کے بارے میں کہی گئی ہے وہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہو اچھے میدان جنگ کا میدان جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہو ہم اس کے دشمن ہیں وہ ہمارا دشمن ہے جہاں موقع ملے گا ہمیں مارے گا ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اس کو ماریں گے جس قوم کے ساتھ جنگ چل رہی ہو آپ بھی جانتے ہیں آج بھی دنیا کے اپنے قوانین کے اندر یہ چیز موجود ہے کوئی بھی آپ کا دشمن ملک ہے اور دشمن ملک کا کوئی باشندہ بغیر ویزا کہ آپ کے ملک میں پکڑا جائے کیا ہوتا ہے جرم کیا ہے سیدھا آپ کے پاس وہ آدمی بغیر اس کے آیا ہے وہ جاسوس ہو سکتا ہے آپ کو تو پتا ہے مچھیرے سمندر میں جو مشلیاں پکڑنے والے ایک ملک سے دوسرے ملک کی حدود میں داقل ہو جاتے ہیں پکڑ لیا جاتے ہیں جرم کیا ہے کوئی جرم نہیں بس یہ کہ وہ دشمن ملک کا آدمی ہے تو اسلامی شریعت کا یہ جو حکم ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ کا ماحول قائم ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جہاں ملتے ہیں آپ کو مارتے ہیں بلکل ویسے ہی جہاں ملے آپ ان کو مارو اس لیے کہ جنگ کا مسئلہ ہے جس قوم کے ساتھ جنگ ہے ان کے ساتھ معاملہ ہے تو اسلامی شریعت کی میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں مطلب اپنا نکالتے ہیں آپ اپنا اگر مطلب دینا چاہیں گے تو پھر تو آپ کسی بھی مسئلے کو اپنی جگہ سے ہٹا دے سکتے ہیں کسی بھی جملے کے کوئی بھی تفسیر کر سکتے ہیں اور اگر یہی روش رہی نہ ہم آپ کو سمجھ سکیں گے نہ آپ ہم کو سمجھ سکیں گے زمنان آپ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں اس جواب سے کہ قرآن کی آیت کو آدمی اپنی مرضی سے اگر سمجھے گا تو غلطی کر بیٹھے گا میں یہی کہنا چاہنا ہوں اپنی مرضی سے اگر سمجھے گا تو غلطی کر بیٹھے گا بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا میڈیا میں لائیا اور یہ مطالبہ کہ قرآن کی آیتیں بدل دو نکال دو کر دو انہوں نے خود سمجھا نہیں ہے میں نے جیسے کہا کہ اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے دیکھئے اسلامی شریعت کے ایک مسئلہ میں یہاں اور بھی گنانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اس قرآن کی یہ خوبی ہے کہ یہ قرآن یہ دین یہ شریعت پورا کا پورا اللہ تعالی کی طرف سے اس میں دو حکم آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں کانٹرڈکشن جو ہے ان کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا یہ دونوں آپ از میں ٹکران نہیں سکتے اسلامی شریعت کی وہ پچھلی تعلیمات جو پچھلے سارے اپیسوڈز میں ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ان کے ساتھ یہ حکم کیسے مل کھائے گا کیسے دونوں کے درمیان رب تو ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کہ مشرق جہاں ملے اسے قتل کرو جنگ کے حالات میں کہا گیا ہے جب جنگ کے حالات تو دشمن قوم کا آدمی ہے تو پھر آپ اس کو قتل کرنی کی بات ہے آپ اس کو لاکر یہ حکم دے کہ امن و امان کے ساتھ جینے والے معاہدے کے ساتھ جینے والوں کے قتل عام کے اسلام حکم دیتا ہے غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور آیت کی غلط ترجمانی ہے اچھا تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ جن سے ہماری لڑائی ہے وہ جہاں کہیں میں نے انہیں قتل کر دیا جائے یہی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں جی ہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں آیت کا مطلب ہے کیا آیت کا مطلب یہ کہ دو قومیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں تو ان کے مسائل ہیں ٹھیک ہے شک جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ہمارے ایک احتراز کا جو بہت ہی مطلب لوگوں کے دنے پایا جا رہا تھا ہی سو جتوں کہ جہاں کہیں پاؤں انہیں قتل کر دو تو آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا واضح تعلیمات ماشاءاللہ اسلام کی واضح کی آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جو سوال ہم نے شیک سے کیا تھا آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اس لیے یہ پیغام اس نشست یہ جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو تو اپنی طرح نہ سمجھو اس کا جو حقیقی مفہوم ہے جو اس کا حقیقی تقادہ ہے علماء سے سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ ایک آیت کو لے کر کہ ہم اگر پروپاگنڈا کریں گے بات بگڑے گی بنے گی نہیں اس لیے ہم اور آپ یہی کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی قتال کی آیتیں آتی ہیں اس کا جو مفہوم ہے صحیح مفہوم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم شیخ محترم کے شکر بزار ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں اور پرزور انداز میں شیخ دلائل کے ساتھ الحمدلہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین وقت ہو چکا ہے اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں لیکن اب بھی آپ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اور بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ایسے بہت سارے سوالات یہ بھی ریلشت میں ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں شیخ سے سوال کریں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں